ایک صحابی کی خجوروں کا واقعہ بہت خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام اس ایمان افروز طریقے سے جہاد کر رہے تھے اور دشمنوں کی نا سفوں کی سفیں کاٹتے چلے جا رہے تھے تو آپ نے خود باہرشاد کیا ان کو بھارنے کے لیے اور آپ نے پھر قرآن کی آیت جو ہے اس کی تلاوت کیا آپ نے فرمایا ساریوں دوڑو لبکو الہ جنتم و مغفرتن میں ربکم کہ تو اپنے رب کی جنت اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور پھر جنت کا تعریف کی ارزو حسماوات والردو عدت للمتقین اس جنت کی طرف دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو وہ جنت جو زمین و آسمانوں سے زیادہ وسیع ہے اور اللہ نے اپنے متقیوں کے لیے تیار کی ہے تو جب آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عمیر بن حمام عرضو حسماوات والردو جنت کی وسط اور جنت کی لمبائی اور چڑائی کا تذکرہ دیکھ کر سن کر حضرت عمیر بن حمام راوی کہتے ہیں کہ وہ واہ واہ اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے تو اس پر راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ عمیر تم کس بات پر واہ واہ کر رہے ہو تو حضرت عمیر نے کہا اس امید پر کہ شاید میں بھی اس جنت میں داخل ہو جاؤں اس امید پر میں واہ واہ کر رہا ہوں کہ شاید میں بھی اس جنت میں داخل ہو جاؤں تو آپ نے حضرت عمیر کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ عمیر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتیوں میں سے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتیوں میں سے ہو راوی اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت عمیر بن حمام کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی انہوں نے وہیں پہ کھجوریں رکھی اور کھجوروں کو وہیں پہ رکھے اٹھے اور میں دانے جنگی طرف لپکے ساتھیوں نے پوچھا عمیر کہاں جا رہے ہو یہ وہ وعدوں پر توقل تھا انہوں نے اللہ کے وعدہ فتح اور نصر توقل کیا اور پھر صحابی نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ جنت پر توقل کیا اور یہاں کی کھجوریں یہاں کے لیے میں تو جنت کی کھجوریں کھاؤں گا اللہ ان جنت کے میووں کا ہمیں بھی خریص بنا دے